سورت شورہ اور یہ سورت جو ہے اب ان چار سورتوں نے یہ سمجھ لیے کہ ٹرائی بیکس ہے اس مضمون کا ٹرائی بیکس دو تیورو یہاں آ رہا ہے اور وہ ہے اجتماعی عملی توحید انسان جو ہے ایک متمدن حیوان ہے یہ مانتے ہیں ہم لوگ تمدن ملجل کر رہتا ہے اسے اجتماعی نظام وجود میں آتا ہے اجتماعی نظام کے مختلف پہلو ہم نے شمار کیے ہیں ایک معاشر کی نظام ہے اس سے بھی پہلے آئلی نظام ہے خاندانی نظام ہے پھر معاشر کی نظام ہے پھر اقتصادی یا معاشی نظام ہے پھر سیاسی نظام ہے یہ تمام جو نظام ہیں یہ جب تک کہ اللہ کی حاکمیت کے تابع نہیں ہوتے تو گویا کہ اجتماعی سطح پر تو توحید نہیں ہے وہ تو شرک ہے کرتے ہیں افراد جو ہیں اکیلے اکیلے ہوں میں ہو سکتے ہیں وہ واحد ہوں اور وہ کس سکر میں ہوں گے جبکہ وہ تنمندھن اس باطل اور مشرکانہ نظام کا قلعہ کمہ کر کے اور وہاں توحید کا نظام قائل کرنے کے لیے لگے ہوئے ہو انہوں نے اس کے اندر لگا دیئے ہو تب تو وہ ہے مرحید ورنہ تو وہ مشرک ہے مشرکانہ نظام کو انہوں نے دل سے تسلیم کر لیا اسی مشرکانہ نظام میں وہ اپنی دور دور کر رہے ہیں پاؤں پھیلانے کے لیے جادات بنانے کے لیے اپنے کوئی پروفیشن میں شائن کرنے کے لیے کسی اور معاملے میں ساری بھار دور اس کے لیے ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس نظام کو ذہنت قبول کر لیا تو جنہوں نے اس داغود کو قبول کر لیا انہوں نے اللہ کا انکار کیا چاہے وہ نمازیں پڑھتے ہوں بلکہ تحجید بھی پڑھتے ہوں تو اقامت دین کی اس طرح اس صورت میں آ رہی ہے اور اقامت دین کے موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروع سلام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامین عین سین قاف یہ ویسے تو دو صورتوں میں سے ایک ہے جس میں پانچ حروف آئیں گے یہ گھم پر کیوں کہیں لیکن یہ اس ایک بات سے منفرد ہے کہ حامین علیدہ اور این سین قاف علیدہ تو دو آیتیں اس سورہ مبارکہ کی یہ منفرد ہے کہ جو حروف مقتعات پر مشتمل ہیں مجھے اس سورہ مبارکہ سے بھی جو ایک خصوصی مناسبت ہے میں ارز کریں گو کہ سب سے زیادہ تو سورہ حدید لیکن مکی قرآن میں سورہ حدید کا جو متوازن اور اس کا جو بدل ہے وہ سورہ شورہ ہے جو مقام سورہ حدید کو حاصل ہے بدلی قرآن میں وہی مقام سورہ شورہ کو حاصل ہے مکی قرآن میں اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ تقریباً یہ دونی ہے اس سے اس کی آیات ہیں 29 اس کی آیات ہیں 53 اور کیونکہ مکی قرآن جو ہے وہ دونہ ہے ملنی قرآن سے اپنے حدیم کے اعتبار سے قَذَالِكَ اَيُّهِ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَذَالِكَ اسی طرح وحی کرتا ہے اللہ اے نبی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف بھی کرتا رہا ہے جو آپ سے پہلے تھے وہ اللہ جو العزیز ہے الحکیم ہے اب یہ قَذَالِكَ کسی طرح بشارہ ہو رہا ہے ایک تو یہ کہ جو بھی لوگ تھے اس وقت ان کے سامنے تھا کہ اس طریقے سے حضور کہتے تھے مجھ پر وحی آئی ہے اور ایک سورہ مبارک کے آخر میں بھی آ جائے گا وحی کی قسمیں جن کا کہ میں نے اس تاروح قرآن ونی لیکچر میں ذکر کیا تھا تو وہاں آجے جا کر آ جائے گا کہ وحی کس کس طور سے آتی ہے انسانوں پر آتی رہی ہے تو قَذَالِكَ دِن تشریف اس صورت میں وہاں ملے گی لَهُمْ عَفِسْ سَمَاوَاتِ وَمَعْفِ اللَّهُ اسی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں وَهُوَ الْعَلِيُّ رَعْزِيمُ اور وہ بہت بلند و بالا ہے اور بہت قسمت والا ہے تَقَادُ سَمَاوَاتِ وَتَفَتَّمْا مِنْ فَوْقِهِنَّا آسمان قریب ہے کہ اوپر سے پھٹ پڑے یعنی اوپر ان کے اتنا بوجھ ہے اتنا وزن ہے اتنے فرشتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ بالیس بھر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کا یا سر بسجود نہ ہو یا کھڑا نہ ہو قیام میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ایک کیفیت ہے وہاں پہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ عَرَبِّكَ إِلَّا هُو تیرے رب کے لئے لشکر ہیں وہ جانتا ہی بھی سوائے خدوس کے تو وہ پھٹ پڑھنے کے چاہیار ہیں یہ سورہ مومن میں یہ بات آ چکی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ زمین میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں وَالْمَلَا عَلَمُ جُنُودَ عَرَبِّكَ إِلَّا هُوَ يُسَبِّحُونَ عَبِّ حَمْدِ رَبِّهِ وہ عَبْدِ غَبِّكِ تَصْبِعِ کے ساتھ ہم بھی کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي اللَّوَدْ اور زمین والوں کے لئے جو زمین میں ہیں اہل ایمان ان کے لئے استغفار کرتے رہتے ہیں عَلَى إِنَّ الْلَحَوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ عَغَا ہو جاؤ یقِنَ اللَّهِ غَفُورُ ہے اللَّهِ رَحِيمِ ہے وَالَّذِينَ تَخْنِو من دونہی اولیاء اور وہ حسنیوں کے دنہیں ان لوگوں نے سمجھ لیا اولیاء حمایتی مددگار بچانے والا شاکے اور ان کے ذریعوں سے تقرب حاصل کر لیں گے اللہ حفیظ علیہم اللہ تعالیٰ خود ان کا بینگران اللہ ہے ومانت علیہم بے وکیم اور اے نبی آپ کو ان کے ذمہ دار نہیں ہے وَقَذَالِكَ اَوْحَئِنَا اِلَيْكَ قَذَالِكَ پھر آگیا جیسے قَذَالِكَ پہلی آیت میں تھا اور یہ ساتھ ہی آیت میں بھی ہے اس قَذَالِكَ کا محقوب آگے جاتے واضح ہوگا اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف اے نبی قرآن العربی یہ قرآن العربی تُم ذرا اُمَ الْقُرَا وَمَنْ حَوْلَهَا تاکہ آپ خبردار کرنے بستیوں کی ماں یا بستیوں کی جڑ سب سے بڑی بستی سب سے اہم بستی یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ قصص کے آیت نمبر 69 میں آیا تھا حَتَّى نَوْعَسَ فِي أُمِّهَا رَسُولَهَ جو بھی حراقہ ہے اس کی جو مرکزی بستی ہے ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ اس کی مرکزی مستی کے اندر حصول نہ بھیج دیں تو اب یہ اُمَ الْقُرَا ہے جو عرب کے لئے اُمَ الْقُرَا ہے ویسے یہ پوری دنیا کا اُمَ الْقُرَا ہے لیکن تُم دینا اُمَ الْقُرَا اگر حضرت آدم واقعتاً یہ بات صحیح ہے کہ بیت اللہ حضرت آدم کا بنایا ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ پوری دنیا کا جو ہے واقعتاً اُمَ الْقُرَا پر یہی ہے بیت العصیق بہت پرانا گھر تاکہ آپ خبردار کریں اُمَ الْقُرَا کے رہے والے کو وَمَنْ حَوْلَهَا دُونَ کے اِلْدْجِندھ ہیں یہ مفہول پہلے بھی آ چکا میں نے رچ کیا اِلدْجِندھ جو ہے وہ تو دائرے چیستے جائیے تو پوری دنیا اس میں آ جائیے وَتُمْ دُعَا يَوَمَ الْجَمْعِ اور خبردار کرنا ہے جس جمع ہونے والے دن قیامت کا دن لَا رَحْمَ فِي جس میں کوئی شک نہیں ہے فَرِقُن فِي الْجَنَّتِ ایک گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا وَفَرِقُن فِي السَّعِينَ وَغْرَيْجِمْعَاتِ ہوگی جو جہنم میں جائے گی وَلَوْشَا اللَّهُ لَجْعَلَهُ اُمَّتَمْ وَاحِدَةً اگر اللہ چاہتا تُنہیں ایک امت بنا دیتا سبھی مومن ہوتے وَلَا کیُن فِرُمَنْ يَشَعُ فِي رَحْمَتِ لیکن نہیں یہ تو اللہ تعالی داخل کرتا ہے جو چاہتا ہے جو خواہش مند ہوتا ہے جو اس کے قیمت ادا کرنے کو تیار ہے اس کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے یہ مفت میں وہ اللہ تعالی اپنی رحمت اور اپنی جنت جو ہے مفت میں جانے کو نہیں اس نے نہیں بنائی ہے جو چاہتا ہے اس کا ارادہ کرے پھر اس کے قیمت ادا کرے اور جو ظالم ہوں گے مشیق ہوں گے کافر ہوں گے ان کا پھر نہ کوئی ولی اور حمایتی ہے اور نہ کوئی مندگار ہے اب اس تحضی من دونہ ہی اولیاء دوبارہ وہی بات آئی کہ انہوں نے اللہ کے سوا جو ہے یہ اپنے اور حمایتی اختیار کرنی ہے فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّو تو ایک کا مقلو اللہ ہی ہے ولی ایک ہی ولی ہے بس اس کو پکڑو اسی کو اپنا ولی مانو اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَرُوا يُخْرِجِهُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْلُّورِ وَهُوَ يُحِي الْمَوْتَى وہی ہے جو زندہ کرے گا مردوں کو وَهُوَ عَلَىٰ كُلْ نِشَئِنْ قَدِير اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وَمَقْتَلَفْتُمْ فِيَهِ مِنْ شَئِنْ فَحُکْمُهُ الْلَّهُ یہاں سے اب وضمون شروع ہو رہا تمہید بند رہی ہے تمہارے مابین جو بھی اختلاف ہو اس کے فیصلے کا حق اللہ کے پاس ہے حاکم وہ ہے اس کے لیے ہے حاکمیت سوورنٹی بلانز تو ہم ان ہم الون سروری زیبہ فقط اس ذاتِ موہمتہ کو ہے حکمران وہی باقی متانِ آزری اس کی حاکمیت کے تحت پورا نظام زندگی کا آ جائے گا تو اس کا نام ہے اللہ کا دین قائم ہو گیا توحید بالفعل اس پورے نظام میں قائم ہو گئی ایک اللہ کی حکومت ایک اللہ کی مرضی ایک اللہ کا قانون ذالکم اللہ ربی علیہ توکل تو روح اللہ میرا رب اس پر میں نے توقع کیا ہے وَإِلَيْهِ عُنِی اَغُسْي کی طرف میرا رجوع کرنا ہے فاطر اس سماواتِ وَاللَّرْ وہ آسمان وَرْزَمِن کا پیتا فرمانے والا ہے جَعَدَا لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ وَذُوَاجَ اس نے تمہاری نو سے تمہارے لیے میڈیاں بنا دی جوڑے بنا دی وَمِنَرْ اَنَا بِعَذْوَاجَ اسی طرح چوفائوں میں بھی ہر سپیشیس کے اندر نر بھی ہے مادہ بھی ہے یَبْرَوْكُمْ فِي اسی سے وہ تمہاری افضائش کرتا ہے افضائش نسل اسی سے تمہیں پھیلاتا ہے لَيْسَكَمْ اس لِهِ شَئِنُ اس کی یونیک ہستی اس کے مثال کیسی بھی کوئی شہے نہیں اب یہ کیا کریں ایک چیز ایبسولیوٹ نیگیشن کے لیے ہمارے زبان میں کوئی اسلور ہے نہیں اس جیسی کوئی شہے نہیں اس کی سی کوئی شہے نہیں اس کی مثال کسی بھی کوئی شہے نہیں اب یہ اس سے زیادہ یہ اور اس کے اندر ایمفیس کا ایبسولیوٹی یونیک لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا نزدہ لہو ولا نزدہ لہو وہ جو بھی آپ الفاتد نے بھی جوا کرتے ہیں وہ ہوا سنیو البسیر اور وہی ہے سب کوئی سننے والا اور سب کوئی دیکھنے والا لہو مقالید سمابات واللہ اسی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کی تمام کنجیاں یفصول رسق علیوی شاہ وہ بچھا دیتا ہے کھول دیتا ہے بست وسی کر دیتا ہے پوشادہ کر دیتا ہے رسق کو جس کے لیے چاہتا ہے و یقبیل اور جس کے لیے چاہتا ہے ماب تول کر راشنگ کر کے دینا شروع کر دیتا ہے اور یہ بھی اس کے علم پر ہے کہ کس کے لیے یہ بہتر ہے کس کے لیے وہ بہتر ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اب جو آیت آ رہی ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا کلائمکس ہے اور اس موضوع پر قرآن مجد کا کلائمکس ہے اقامت دین کے موضوع پر شرع لکم من الدین اے محمد پر ایمان لانے والو اے مسلمانو تمہارے لئے اللہ نے دین میں وہی شہ معین کی ہے ما وصابہ نوحن جس کی وسیعت کی تھی نوح کو واللغی اوحینا الیک اور جس کی وحی کی ہے ہم نے اے محمد آپ کی طرف کیونکہ پہلے خطاب ہے لکم شرع لکم یہاں امت سے خطاب ہو رہا ہے شرع لکم بس صرف ہے یہ لی آئی واللغین آمنوا یعنی آیا یہ مکی سوتوں کی نزاج کے ایک ازا ہے کہ وہ نہ آئے لیکن جمع کے سیزے سے واضح کر دیا کہ باقی جلا ہم دیکھ رہے ہیں جو واحد کے سیزے میں خطاب کر کے اور بالواسطہ امت یہاں امت سے خطاب ہے شرع لکم من الدین تمہارے لیے دین میں وہی شہر مقرر کی ہے ما وصا بہی نوحن جس کی وسیعت کی تھی اس نے نوح کو واللغی اوحینا الیک اور جس کو کی وحی کی ہم نے اے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم وما وصینا بہی ابراہیما وموسیٰ وعیسیٰ اور جس کی وسیعت ہم نے کی ابراہیم کو اور موسیٰ کو وعیسیٰ انعقیم الدین کہ دین کو قائم کرو دین ایک تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ دین سب کا ایک ہے دین نوح کا اور حضور کا اور ابراہیم کا اور موسیٰ کا عیسیٰ کا علیہ وسلم ایک ہی ہے دین تو ایک ہی ہے شریعت مختلف ہے لیکن دین کو قائم کرو موسیٰ کے طور میں ان پر یہ فرض تھا کہ دین کو قائم کرو اس کے لئے لڑو جاؤ جنگ کرو اور اس خطہ زمین کو حاصل کرو جس پر اللہ کا دین قائم کر سکتا تو صحیح سب کی یہی تھی جندہ جہود یہی تھی توحید کا وہ تقاظہ تھا کہ صرف انفراضی طور پر اول تو یہ کہ صرف عقیدہ میں نہیں اپنے بھی عمل میں توحید جو ہے قبول کرو اور اختیار کرو اور عمل میں بھی صرف انفراضی نہیں اجتماعی توحید کو برپا کرنے کے لئے قائم کرنے کے جد و جود انا قیم الدین ولا تتفرقنو فی دین میں تفرقے میں مقتلانا ہو جاؤ اللہی وفرقن دینہم یہ ہم پڑھ چکے ہیں دین کو پھار دینا کہ زندگی کے ایک حصے میں اللہ کا حکم مانا جارہا ہے جسے اسے میں کسی وقت مانا جارہا ہے یہ تفرقہ یا دوسرا تفرقہ کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ رفع یادین زیادہ ثابت ہے میں کرتا ہوں اسی ارائے ہے کہ نہیں امام ابو حانیفہ کبا جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے وہ نہیں کرتا کوئی عرض میں لیکن دین نہیں دین ایک ہے تلیل ہوگی اندعا اس کے رسول دین میں فرق نہیں وہ تو چاہے حنفی ہیں مالکی ہیں شعفی ہیں حنبلی ہیں خلفی ہیں دین تو سب کا ایک ہے اسلام اسی طرح شریعت موسوی اور بھی کسی اور کی ہوگی سجد محمدی دین سب کا ایک ہے اس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے دین کو قائم کرنے کی جد و جہت کرو وَلَا تَتَفَرْنَكُوْ فِي دین میں تفرقہ نہ ہو یہ ہے وہ اقامت دین کی فرضیت اس میں کیونکہ عام طور پر ترجمہ جو ہے شاید آپ کے پاس بھی ہو تو قائم رکھو دین کو کر لیا گیا ہے وہ بھی صحیح ہے دو ہی سیچوشن ممکن ہے یا تو دین قائم ہے تو اسے قائم رکھو صحیح ہے خیمہ اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھا جائے گا جو آگے آ رہی ہے تو آپ اسی رسیوں کو پکڑ رہے ہیں اس کے باسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ یہ خیمہ گرنے جائے اس کو قائم رکھو خیمہ گر گیا تو کھڑا کرو اب اثرے نوہ اسے آپ پر ایک کریں گے تو یہ دونوں ترجمہ بھی کوئی سہی ہے قائم کرو قائم رکھو قائم ہے تو قائم کرو قائم نہیں ہے تو رکھو اور قائم نہیں ہے تو قائم کرو بہت بھاری ہو یہ مشرقین پر بات جس کی طرف اے نبی آپ ان کو بلا رہے ہیں انہوں تو زندگی تقسیم کی ہوئی ہے تو خدا کا ہے وہ خدا کو دو اور جو قیسر کا ہے وہ قیسر کو دو حکومت کا ہے وہ حکومت کو دو اور جو مولوی کہا ہے وہ مولوی کو دو اب یہ تقسیم ہے جس پر دنیا چل رہی ہے اور اس پر اگر فرض کیجئے علماء بھی راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے ہمیں ہمیں تو مجھو کچھ ہے وہ میری رائے تو وہ تو پھر گویا کہ اس دین کی طرفی ہو گئی جس نے اس تقسیم کے اوپر اپنے دن کو مطمئن کر لیا جس نے رکنسائی کر لیا ذہناً اپنے آپ کو اس تقسیم کے ساتھ اس کا پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے قبر آر المشرقین ماتنوہ اسی وجہ سے آتا ہے دو جگہ اور ایک دفعہ تو ہم پڑھتے کہیں سورہ توبہ کے اندر چاہیے مشرقوں کو کتنا ہی ناغوار ہو لیکن اللہ نے محمد کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ دین کو پورے کتنا ناغوار ہو مشرق تو پسند نہیں کرنے گئے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے وَيَهْدِمْ إِلَيْهِ مَنْ يُعِبْ اور جو خون وجو کرتا ہے اس سے وعدہ اس کا اہدایت دے گا یہ اللہ کی شام ہے اللہ کسی کو راہ چلتے ہو بھلا لیتا ہے اس کو صوفیاء کہتے ہیں سالک مجذوب و وجذوب سالک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑی محنت کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں سلوک تیہ کر رہے ہیں روحانی مندلیں تیہ کر رہے ہیں پھر کہیں جا کر وہ ایسی جگہ پر پہنچے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ کسی ایک مقام پر آ گئے ہیں اللہ کا کوئی قرب حاصل ہو گیا ایک وہ ہوتے ہیں اللہ پہلے پھینچ کے اپنے قریب کر لیتا ہے پہلے اپنے پھر وہ صلوک تیہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں صدیقین جو ہیں وہ سالک مجذوب ہیں شہدان جو ہیں وہ مجذوب سالک ہیں چیت ریا ہے حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے ان کے افدے مزاج کی وہ بکیفیت تھی نہیں ان کو بلکل مزاج ہی اور تھا ان کی دلچس بھی آئی اور تھی وہ تو کھیج لیا وَمَا تَفَرْقُوا اِلَّا مُبَادَ مَا جَعَا هُمُنَ اِلْمَ بَغْيَرْ مَنَهُمَ اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا اور یہ نہیں تقسیم ہوئے مگر اس کے بعد ان کے پاس علم آ چکا تھا اب یہ جو اقامت دین کا دعوت لے کر حضور کھڑے ہوئے تو ایک تو ان کے لقاتے بھی مشرک تھے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین کے لئے تو ہے ہی بہت مشکل بات کہ آپ کی بات کو خبول کر سکے اَمْ وَرَا لَى الْمُشْرِقِينَ مَا تَدُو مِلَيْتَ تو بہت بئید ہے اس سے البتہ آپ کو اگر یہ خیال ہو تو یہ اہلِ کتاب جو ہے یہ تو واقف ہیں اللہ سے کتاب سے تورا سے جین سے اور یہ تو قیامت کو بھی مانتے ہیں فریشتوں کو مانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں یہ تو آسانی سے مان لے رہی یہ بھی امیم نہ رکھی آئے یہاں حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسے توقعات نہ رکھیں اس لیے کہ ان لوگوں نے تفرقہ ڈالا ہے جبکہ ان کے پاس حق آ چکا تھا کس لیے وَمَا تَفَقْنَ قُئِ اللَّهِ مِنْبَادِ مَا جَاہُمْ وَالْمَا بَنْيَمْ بَعْدَهُمْ یہ آپس میں زندہ میں زندہ ہے آپس میں کون اوپر اور کون نیچے کی بہت میں یہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو کیسے اوپر مان لے آپ کا قبلہ کیسے مان لے وہ ہم دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے یہ ارشنم دولوں کے قبلہ ہے لیکن ایک نے شرقی کر لیا ایک نے ظلمی کر لیا جب اہلِ کتاب جو ہے آپس میں جھلڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں وَحُمْ يَقْنُورَنْ كِتَاب اور جبکہ میں پڑھ رہے ہیں ایک ہی کتاب قَالَةِ الْيَهُودِ لَيْسَةِ النَّسَارَ عَلَى شَيْرَ وَقَالَةِ النَّسَارَ لَيْسَةِ الْيَهُودِ عَلَى شَيْرَ وَحِمْ يَقْرُنْ كِتَاب تو اے نبی آپ کو کیسے مان لیں گے یہاں توقع نہ رکھئے توقع اگر ہوتی ہے انسان پر تو پھر مایوس ہی ہوتی ہے بی پیپیرڈ فر ڈی ورسٹ پھر جو اللہ جترے سے آگیا اس کے اوپر شکر ادا کی وہ بھی اندر رکھئے نیز زیادہ رکھتے لیے تو جلدی بائیوس ہو جائیں گے کبول آجل مشرقین ابھی دیسے اقامت عزیم کی جد و جھوٹ اپنی مشکل شئے ہیں کہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی کامیابی کی توقع نہ رکھیں مشرقین کے لیے تو خیل یہ بہت بھاری ہے ہی ان اہل کتاب سے لیے توقع نہ رکھئے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا بِبَعْدِ وَلَوْلَا قَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ الْعَجَلِ مُسَمَّعَ اور اگر وہ بات تہلی سے انتظر رکھ کی جانب سے تہلی سے تہلی ہو تکی ہوتی کہ ان کے لیے ایک عجلِ مُسَمَّعَ ایک معیل وقت ہے لَقُنْ يَا بَعْدِهُمْ ان کے جو اخترافات ہیں ان کے فیصلے امی چکا دیے جاتے وَإِنَّا لَذِينَ أُوِي رَسُ الْكِتَابَ وَمِنْ بَعْدِهِمْ اور جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے ہیں ان کے بعد لَفِي شَكِّن مِنْهُ مُرِيبْ وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں شکوک و شبحات میں مبتدہ ہو گئے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو کتاب دیتا ہے اس امت کے اندر جو ہے پھر وہاں کے نوجوان پرس کیجئے تیسری چونسی پانکویں نسل میں آکر دیکھتے ہیں کہ جو اس کتاب کے عالم ہیں پڑھنے پڑھانے والے ہیں آپس میں دست و غریبان ہیں لڑ رہے ہیں ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے دنیا دار ہیں جیسے ہم ہیں تو ان کا اعتماد کتاب پر صرف جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں ان نے پڑھی ہوئی ہے یہ تو اس کتاب کو پیئے ہوئے ہیں اب پھر ان کا کنگاری ہے تو کیا ہے اس کتاب میں پھر درور کیجئے اس کو ان کے نشکوک و شبحات رہ پیدا ہو جاتے ہیں فَلِحْزَالِكَ فَدُوْتَئَنَ بِي آپ اسی کی دعوت دیتے رہی ہے دیتے رہی ہے ذالک کا اشارہ کلر ہوگا اَنْ اَقِيمُ الدِّين اقامت دین کی دعوت دیتے رہی ہے دیتے رہی ہے وَاسْتَقِمْكَ مَا عُرْتَا آپ کو اقامت دین کا حکم دیا گیا ہے دین کو غالب کرنے کی جد و دہت کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے آپ اسی پر جب لے رہی ہے یہ تو چاہیں گے یہ کافی تو چاہیں گے کہ آپ درم پڑے تو وہ بھی درم پڑ جائیں لیکن آپ نہیں آپ کھڑے رہے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو چاہے پورے پر امان لائے جو چاہے چھوڑ دیں دفعہ ہو جائیں اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہیں اللہ کے ضرورت ہے فَنِذَالِكَ فَدْوَ وَاسْتَقِمْكَ مَا عُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعَ ان کی خواہشات کی پیرمینہ کیجئے یہی بات ہے جو پھر آگے سورہ بکرہ میں آئی آگے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ناظر تو بعد بھی ہوگی نا ابھی پانچ سال کے بعد ناظر ہوگی سورہ بکرہ لن تردان کل یہود وَلَا نَسَارَ حَتَّا تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ اے نبی یہودی اور نسانی آپ سے راضی نہیں ہوگی جب تک کہ آپ ان کی پیرمینہ کریں وہ تو گئیں گے ہمارے پیسے چلو ہماری گبیاں ہیں ہماری خانقاہ چلی آ رہی ہیں ہمارے مدرسیں ہیں ہمارے یہاں پہ یہ جو ہے مسندے ہیں ہماری ہمارے پیسے چلو ہم تو ہمارے پیسے پیجل ہیں بڑی اہم ہیں یہ تین آیتیں بڑی اہم ہیں بڑی اہم ہیں شرعہ لکم من الدین سے شروع ہو کر اور یہ پدروی آیت بھلِ ذَلِكَ فَدْو وَاسْتَقِمْكَ مَا اُمِنْتَا وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَاهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا عَدْلِ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ اور کہہ دیجئے کہ میرا ایمان تو ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے یہ جو ہے کہ خلاصہ آگیا یہ سورہ حامی مسئلہ کا وہ کتاب ہے چھے دفعہ جو کتاب کا ذکر اس میں آیا ہے اس کی دعوت ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے ہے استقامت ہے تو اس کتاب کو پڑھنے سے استقامت ہوگی اُتْلِمَا ہوئی اِلَّا تَمِنْ كِتَابِ رَبِّكَ وَاقِبِ صَلَحَ اِنَّ صَلَحَةَ تَنْحَانِ فَاشَعَ وَالْبُلْكَرَ وَعْمِرْتُ لِعَا دِلَا بَيْدَكُ مَوْمْ کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین اگر قائم کرو تم مجھے کوئی وعیز نہ سمجھو وعیز گو وعیز قصہ گو وعیز کہنے کے لئے آئے اچھی باتیں کہیں لوگوں بھی گندن بھگا کے سن لیتے ہیں یہ دعات کچھے تیلے جائیں گے پھر خدمت کر دیں گے پھر پیسے ان کو ہم دے دیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ایک مثل ہم نے منقب کر لی سواب ہو گیا باقی نہ وہ کہتے ہیں کہ حرام خون چھوڑو نہ ہم نے چھوڑنی ہے کام ہوئی کرنا ہم نے جو ہم کر رہے ہیں ہاں مجلس ہم نے کر لی عید ویلاد بنا لی ہم نے اتنا بہا دروس کر لیا ایک نے بڑے بڑے علماء آگئے اس کے اندر اور باقی نہ ہمارا شو ہو گیا ٹھیک ہے تو میں وہ نہیں ہوں حدود میں فرمایا مجھے حکم ہوا ہے عدل قائم کروں جیسے کہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا لوگوں جب بیعت خلافت ہوئی ہے تم میں سے ہر کمزور میرے نزدیک قبی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوانا دو اور حق قبی ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق رسول نہ کروں عدل کو قائم کرنے کے لیے مجھے بھیجائے اللہ ربنا و ربکم پیسے اللہ ہمارا بنا ہے تمہارا بنا بہلنا عمالنا و لکم عمالکم ہمارے لئے ہمارے عمال ہیں تمہارے لئے تمہارے عمال ہیں لا حجت بیننا آپس میں حجت ماضی کرنا ہے کوئی فائدہ نہیں اللہ ججمہ بیننا اللہ ہمیں جمع کر دے گا یا تو اس دنیا ہمیں جمع کر دے گا یہ ان لوگوں سے بات کہی جا رہی ہے جو اس بطن قریب ہوتے ہیں وہ کہیں انہیں اسطرح نہ کرو اسطرح کر لو مقصد تو تمہارا ٹھیک ہے طریقہ کار یہ نہیں یوں کرو خریبہ دیکھئے ہمارے سامنے جو طریقہ کار ہمیں پر کام کر رہے ہیں ہمیں وہ صحیح معلوم ہو رہا ہے آپ کو کہیں عمال اچھا لگتا آپ اس پر کام کیجئے اس میں حجت باری کیا ضرورت ہے آپ بھی مخنص ہیں ہم بھی مخنص ہیں مقصد ہمارا ایک ہے آج یہ تو قیمہ ہو جائیں گے یا آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ہمارا طریقہ کار غلط تھا یا ہم پر واضح ہو جائے گا کہ ہم نے جس سے صحیح سمجھ جاتا وہ غلط تھا جوڑ جائیں گے جب تک آپ سمجھ رہے کہ آپ کا طریقہ کار صحیح ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارا طریقہ کار صحیح ہے آپ اس پر عمل کیجئے ہم اس پر عمل کریں گے اللہ ربنا وربکم لنا عمالنا ولكم عمالکم لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا اللہ ہمیں جمع کر لے گا آج نہیں تو کل کر لے تو پرسو جیسے منہ سے چلتے ہیں کافلے لاکو کافلے ہوتے ہیں جو چلتے ہیں اور وہ آٹھ نو دس سڑکے ہیں سڑکے کیا ہیں وہ سڑکے سب فرمال کی گراؤنڈز ہیں چل رہے ہیں کافلے لیکن سب سڑکے جو ہیں وہ کنورج کر رہی ہیں عرفات پر جیسے جیسے کافلے بڑھ رہے ہیں وہ سڑکوں کے بعد فاصلے کم ہو رہے ہیں تو اگر تو ہماری منزل واقعی قامت دین ہے تو چاہے ہم جس سڑک سے آرہے ہیں چاہے جس سڑک سے آرہے ہیں آگے پہن جائیں گے اللہ جمعہ بیننا میدان عرفات میں تو ہم جمعہ ہو جائیں گے اور بالفرد اگر دلیہ میں ہم جمعہ نہ ہوئے الہی المصیر اے دن تو آنا ہے نا قیامت کا جب اللہ کی طرف اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے وہاں تو ایک جگہ ہوں گے کہ نہیں وہاں دودھ کا ذل پانی کا پانی اجیدہ ہو جائے گا والنظیر یحاجون فی اللہ بِن بَعْدِ مَسْتُدِی بَلَهُ حُجَّتُهُمْ دَاعِرَةُنِ دَرَبِّهِمْ اور وہ لو جو اللہ کے بارے میں حجت بازی ہی میں لگے رہے اس کے بعد بھی کہ بہت سے لوگوں نے اس کی دعوت پر لبے کہہ دی ہے یعنی اصحاب قلال اولیو میدان میں آ رہے ہیں اور اب تو انتدار ہے اب لوگ آئیں جوک در جوک آئیں خوال در خوال جائیں لیکن جو لوگ اب بھی کھڑے وہ حجت بازی کر رہے ہیں حجت ہم داہِدَةُنِ اِنَّ رَبِّهِ ان کی حجت بازی ان کے رب کے نوزیر بلکل پسپا ہے پادر ہوا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں وَعْلِهِ مُغَضَبُ اور ان پر اللہ کا غضب ہے وَلَهُمْ عَضَابُ الشَّدِید اور ان کے لئے سخت پر آئے ہیں اللہُ الَّذِي اَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانِ یہ کتاب اور میزان ایک آیت میں جمع یا یہاں ہے یہ سورہ حدید میں سورہ حدید کے آیت نمبر پچیس لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَانْزَلْنَا مَا هُمُ الْكِتَابَ بِالْمِيزَانِ اَلَيَقْرُمُ الْنَاسُ بِالْقِسْتِ یا یہاں ہے اللہ ہی ہے جس نے مطاری کتاب بھی حق کے ساتھ اور میزان میزان یہ نظام ہے دین حق کا کتاب نے حق مقرر کر دیا ہے میزان ٹھول کر دیتی ہے پھر اللہ نے دین کو مقرر کر دیا لیکن دین کا نظام در تب نہیں ہوگا تو دین کے مطابق فیصلے کیسے ہوں اللہ نے تمہیں کتاب بھی دی ہے نظام دیا ہے میزان دی ہے وَمَا يُجْنِكَ الْعَلَىٰ لَسَعَقَ قَرِير کیا پتہ کہ قیامت سرقیب آئی کھڑی ہو اور اساتھ سے مراد میری قیامت تو میری موت ہے تم اگر اس مجان کو نصب کرنے کے لیے تنمندھن نہیں لگا رہے ہو تو کیا پتہ بولتے ہیں عمل کل ختم ہو جائے کیا پتہ ہم میں سے کسی کو کل صبح کا صورت دیکھنا نصیب نہ ہو کیا پتہ تاثیر و تعویر میں وقت آئے کرنا سب سے بڑی ہماکت ہے جس تاجر و بہل نظیر نائیو منون ابحاء اس قیامت کے لیے جلدی بچا رہے ہیں وہ لوگ کے لیے اس پر ایمان نہیں رکھتے جو ایمان رکھتے ہیں وہ تو اس سے ڈرتے ہیں لرزا و ترسا رہتے ہیں یہ سورہ نور میں ہم نے پڑھا وہ لوگ تو اس مقام میں بلند پر پہنچنے کے باوجود لرزا و ترسا رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس دن اپنے پروردگار کے حجوم کھڑے ہونا ہوگا جو رو قیامت کے بارے میں جھلڑتے ہیں اور اس میں شک و شبہ کرتے ہیں وہ بڑی نور کی گمراہی میں پڑھ چکے ہیں اللہ لطیفن کے عبادے اللہ بہت باریک مین ہے اپنے بندوں کے لئے اور وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یعنی اقامت دین کی جد و جہود میں یہ فکر بات میں ہو کے چاہ کھائیں گے چاہ پییں گے میں آپ کو حضرت مسیح کا بقول جو سنا چکا ہوں جو متی کی انجیل میں کیوں فکر کرتے ہو کیا کھاؤ گے اور پی ہوگے کیا جنگل کی چریئے جو ہیں جو نہ خل چلاتی ہیں نہ بوتی ہیں نہ کاشتی ہیں لیکن صبح کو اپنے گھوستوں سے نکرتی ہیں اور شام کو آسودہ ہوں کر واپس آتی ہے تو وہ رب جو ان کو کھلاتا کھلاتا ہے وہ تمہیں نہیں کھلائے گا کیوں تشویش کرتے ہو کہ کیا پہنیں گے جنگل کی سوسم کو نہیں دیکھتے کہ جیسا خوبصورت لباس اللہ نے اسے دیا ہے سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوقت کے باوجود ویسی پوشاک نہیں رکھتا تھا تو جو اس گھاس کو یہ سب کچھ دے رہا ہے جو آج ہیں اوقات جلا دی جائے گی کیا وہ تمہیں نہیں لیکن تمہیں ایمان نہیں ہے فرمایا ازار رطیف ہے اپنے بندوں کے لئے ان دفعہ یقصی ہو کر فیصلہ تو کرو کہ آپ اپنے آپ کو وقف کرنا اس کا آپ کے لئے اللہ تعالی وہاں سے رسک دے گا جہاں سے تمہیں گمان تب نہیں ہوگا لیکن اس کے لئے اللہ پر ایمان ضروری ہے تمکل ضروری ہے ہاں تھوڑا سا اللہ تعالی انتعام بھی لے دیتا ہے سختیاں بھی آ جاتی ہیں امتحال پھر آج میں ثابت کر دے کہ میں تو یقصو ہوں اے اللہ میں نے فیصلہ کر لیا اللہ پھر آفتے کھل دیتا ہے وہاں قبیع العظیم وہ تو بہت قبیع ہے دبردست ہے اب یہ جو مضمون آگے آرہا ہے یہ وہ ہے جس کی کلائمس ہم پڑھ چکے ہیں سولیم بن اسرائیل میں من کانا یرید العاجل ارجلنا لہو فیہا مانشاہو لمن مرید یہاں وہی مضمون مختصر آرہا ہے من کانا یریدو ہر سال آخرتے نزد لہو فیہر سی دو شخص کے طالب بن گئے آخرت کی کھیتی کا ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں جو بڑھتنی ہوتی رہتی ہے مانکانا یریدو ہر سال دنیا اور دو بن گیا ہے دنیا ہی کی کھیتی کا طالب موت ہی من ہا مصمت سے اسے کچھ دے دیتے ہیں تبا لہو فیہر آخرت من نصیب پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے یہ شرک کے معاملے میں یہ مضمون بہت اہم ہے یہ تو بار بار آیا ہے کہ نہ اللہ نے کوئی سند اتاری نہ سلطان اتاری نہ کسی کتاب میں اس کے لئے کوئی دلیل اتاری کہیں کچھ ہے ہی نہیں لیکن یہ بات جو ہے یہ منفرج ہے یہ سورہ مبارک کا اس بات میں کیا ان کے کوئی ایسے شرکات بھی ہے کہ جنہوں نے انہیں کوئی دین دیا ہو کوئی قانین دیا ہو کوئی نظام دیا ہو لات وزا منات ہو بل کوئی انہیں تمہیں کتاب دی ہے کوئی شریعت دی ہے کوئی نظام دیا ام لہم شرکاؤ شرعو لہم من الدین ما لم یادم بھی اللہ جس کے کہا اللہ نے ایزن ندیا ہو کم ندیا ہو اگر تو واقع کوئی الہ ہے کوئی واقع ہے تو اسے دینا چاہیے یہ نظام ہے تمہارے لی نظام کے بغیر کیسے الہ ہو گیا ام لہم شرکا کیا ہونکہ کوئی ایسے شرکا ہے شرعو لہم من الدین کہ انہوں نے دین میں کوئی شئے ان کے لئے ایسے طے کر دی ہو کہ ما لم یادم بھی اللہ جس کے لئے حکم نہیں دیا اللہ نے اور اگر ایک فیصلے کی بات جو ہے وہ پہلے سے پہنے ہو چکی ہو ان کے لگان فیصلے کر دیے جاتے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اللَّهُمْ عَزَابُ النَّلِيمُ اور ان ظالموں کے لئے تو بہت درناک حتاب ہے تَلَ الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا قَسَبُوا اب قیامت کا نفسہ کیا جا رہا ہے تم دیکھو گے ان ظالموں کو مشرکوں کو کافروں کو کہ جر رہے ہوں گے کانپ رہے ہوں گے اپنے کرتیتوں کے تصور سے مِمَّا قَسَبُوا اب اسے تو پتا ہوگا بلے انسانو علا نفسی بسیرہ انسان کو تو معلوم ہے اپنی کیفیت تو معلوم ہے تو لرزا و ترسا ہوں گے وَهُوَ وَآَقِعُنْ بِهِمْ اور وہ ان کے اوپر پڑھنے والا ہوگا جو بھی انہوں نے کمایا ہے وہ گویا کہ اب ان کے سروں پر پر دنے والا ہوگا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَآمِرِ الصَّالِحَاتِ اور اس کے برقس وہ لوگ جو ایمان لائے تھے جنہوں نے ایمان کے تقاضے پورے کیا عملِ صادق ہاں قدا کیا پھر عوضاتِ الجنات وہ جنتوں کے ماغات میں ہوں گے لَهُمَّا عِشَاؤُنَا اِنْدَ رَبِّمْ ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا ان کے رب کے پاس جو کچھ وہ چاہیں گے ذَالِقَهُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرِ یقِن یہ بہت بہت بڑی فضیلت ہے جو انہیں آفر ہو جائے گی ذَالِقَ الَّذِينَ يُبَشَّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا یہ ہے وہ انجامِ نیک جس کی بشارت دے رہا ہے اللہ اپنے اُن بندوں کو اللَّذِينَ آمَنُوا وَآمِدُ الصَّالِحَاتِ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَتِ اللَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی عجرت نہیں مانتا کوئی عجب نہیں مانتا کوئی محضوری نہیں مانتا کوئی نام میں نے کبھی نہیں مانگا اللَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا سوائے قرابت داری کے لحاظ کے اس آیت کو اہلِ تشیر نے توڑ مرور کر بہت غلط اس سے نتیجہ نکالا ہے اور وہ یہ کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی عجب طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو یعنی اور اس میں خاص طور پر کیونکہ ان کے لیے جو ہیں وہ حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالی مجمعین ان کا خاص طور پر یہ کہ ان سے محبت جو ہے یہ مراد ہے یہاں پر حالکہ اس کا مفہوم بالکل بزا ہے کہ میں تم سے کوئی عجب تو نہیں مانگتا لیکن یہ کہ میں تم سے یہ ضرور چاہتا ہوں کہ قرابت کا لحاظ تو کرو میں آخر تمہارے قلبے کا آدمی ہوں قبیلے کا آدمی ہوں تم جو کچھ میرے ساتھ کر رہے ہو جو عرب کی ایک تہذیب ہے اس کا ایک کلچر ہے قرابت کا جو لحاظ ہوتا ہے وہ تو کرو تمہارا جو طرز عمل ہے اس میں تو گویا کہ تم نے ان ساری ہی جو بھی ہماری جوایات میں سے جو اچھی چیزیں تھیں میری زدہ زدہ میں میرے شقاق میں آ کر تم نے سب ہی پر انداز کر دیا ہے بس یہ ہے اس کا مفہوم اور جو کوئی بھی کوئی بھلائی کمائے گا تو ہم اس کے لئے اس میں اور بھلائی میں اضافہ کرتے رہیں گے ان اللہ غفور و شکور یقینا اللہ تعالی غفور ہے اور شکور ہے اب یہاں پہ خطاب حدود سے کرتے ہوئے اللہ تعالی فروا رہے ہیں کہ اے محمد اگر ہم چاہے اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب کے اوپر مہر کر دے یعنی پھر یہ کہ یہ جو آپ کے پاس وحی آ رہی ہے وہ وحی نہیں آ سکے گی یعنی وحی کا آنا جو ہے اس میں آپ کے اختیار کو سرے سے یہ دخل بھی نہیں ہے تو جائیے کہ آپ اس کو بنائیں گھڑیں اور اس کو خود تشلیف کریں یہ تو بلکل خالصتاً آپ کے لئے بہبیش ہے اگر ہم چاہے اللہ چاہے تو یہ کہ اسی طرح جیسے رسول بن اسرائیب میں آ چکا ہے کہ ہم چاہے تو پھر ہم لے جائیں سلب کر کے لے جائیں آپ سے اس وحی کو اور قرآن مجید آپ کے سینے میں سلب کرنے اختیار مطلق ہمارا ہے ان کو بتایا جا رہا ہے اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شخصی طور پر کوئی دخل نہیں وَيَمْهُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلْمَاتِهِ اور اللہ تعالیٰ باطل کو تو مہد کر دیتا ہے بٹا دیتا ہے اور حق کا حق ہونا اپنی باطل سے اپنی کلمات سے ثابت فرما دیتا ہے بس اس میں وقت دکھتا ہے لیکن یہ کہ بالآخر احقات حق اور ابتال باطل یہ الفاغ آئیت سورہ انفال میں اس لیے کہ اس کے بعد غربہ بدن میں وَيَقَاتِ حق اور ابتال باطل کا برحلہ وہ مبرحل ہو گیا واضح ہو گیا اور الفرقان فرق کر دیا اس نے حق و باطل کے مابین اِنَّهُ عَلِيْمُ بِذَانِ سُنُورِ یقیناً وہ واقف ہے اس سے بھی کہ جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَتْ عَنِ بَادِهِ اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول فرماتا ہے وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّيَاتِ اور ان کی بہت سی مرائیوں سے اف و درگلہ سے بھی کام لیتا ہے بہت سی مرائیوں کے بارے میں وَيَعْلَمُ مَا تَفَدُونَ اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کے علم میں ہے وَيَسْتَجِبُوا الَّذِينَ آمَلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْمِهِ اور جنوں ایمان لائے ہو اور ایمان ان کے ساتھ نیک عمل کر رہے ہو ان کی وہ دعائیں سنتا ہے قبول فرماتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور دیتا ہے مزید ان کے اندر ان کے ایمان اور آمال کے اندر ترقی فرماتا ہے وَالْقَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيرُ اور جہاں تک کافروں کے تعلق ہے ان کے لئے تو بہت سخت صدا ہے وَلَوْ بَسَطْ اللَّهُ رِزْقَ لِحْبَادِهِ اگر اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لئے زمین میں رزق کو کھول دیا ہوتا خزانے جو ہے بہت مشادہ کر دیتا ہر ایک کو بل کوئی بافراغت ہر وقت بہت سولت ایک مل رہا ہوتا تو پھر تو یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرتے ابھی ان کا حال یہ ہے کہ محنت کرنی پڑتی ہے مشقت کرنی پڑتی ہے تب ان کو دو وقتی روٹی ملتی ہے تب تو ان کی سرکشی کا یہ عالم ہے لیکن اللہ تعالی ناغی کرتا ہے اندازے کی مطابر جو چاہتا ہے انہو بے عباد ہی خبیر بصیر یقین ان وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَذِّرُ الْغَيْسِ اور وہی ہے کہ جو بارش برساتا ہے مِنْ بَادِ مَا قَنَتُ جبکہ وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں یعنی موسم گزر رہا ہے اور بارش نہیں ہوئی ہے تو دنوں کے اوپر جو ہے مایوسی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں لیکن اچانت پھر اللہ تعالی بارش برسا دیتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَذِّرُ الْغَيْسَ مِنْ بَادِ مَا قَنَتُ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ اور بارش کے برسنے سے تو اس کی رحمت جو ہے وہ پھیل جاتی ہے عام ہو جاتی ہے اس کا بستر بست جاتا ہے وَهُوَ الْوَلِيُ الْحَمِيدُ اور یقین الْوحی ہے کہ جو پشت پناہ ہے مددگار ہے حامی ہے اور اپنی ذات میں سطودہ صفات ہے اسے کسی حمد کی حاجت نہیں ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ اور اس کے نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کے تخلیق وَمَا بَسْتَ فِيهِ مَا مِنْ دَابَةِ اور یہ کہ ان دونوں میں جو اس نے جاندار پھیلا دیئے ہیں ظاہر بات ہے کہ آسمانوں میں فرشتے ہیں زمین میں آپ کو معلوم ہے ہیوانات ہیں اشرات الارض ترہ ترہ کی جاندار ہیں اور پھر نسان ہیں وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَعُ قَدِی اور وہ جب بھی چاہے گا ان کو جمع کرنے پر قادر ہے چاہے وہ پھیل گئے ہیں پوری زمین میں پھیل گئے ہیں آسمانوں میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن جب اللہ چاہے گا انہیں جمع کر لے گا وَمَا صَعَبَكُمْ مِن مُسِعْبَتِن فَا مِن مَا قَسَبَتْ اَدِيكُمْ اور تم پر جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو در حقیقت میں تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرٹوتوں کی وجہ سے وَيَعْفُوا الْقَسِين اور بہت سے تمہاری جو ہتائیں ہیں اسے تو اللہ تعالیٰ اف کرتا رہتا ہے واف کرتا رہتا ہے تمام غلطیوں پر نہیں پکڑتا البتہ کچھ غلطیوں کے اوپر اس کا خمی آذہ کچھ تھوڑا بہت تمہیں اس دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے وَمَانْ تُمِ مُعْجَدِينَ فِي الْعَرْبِ اور تم اللہ تعالیٰ کو نہ تو زمین کے اندر ہرا سکتے ہو شکست دے سکتے ہو اور گویا کہ یہاں پر مخفض مانی ہے ملاف السما جیسا کہ اس سے پہلے آ دے چکا ایک مقام پر نہ آسمان میں یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت کو کوئی شخص جو ہے اس کو شکست نہیں دے سکتا اس کی اپنی تدبیر ہے وہ فعال اللہ ما یعید ہے جو ارادہ کرنے کا ہے کل گزرتا ہے وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيرٍ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ مددگار وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِقَ الْعَالَامِ اور اس کی نشانیوں میں سے وہ جہاز بھی ہیں جو چلتے ہیں دریاؤں میں اور سمندر میں اور ایسے ہیں جیسے پہاڑ پہاڑ ایسے جہاز بڑے بڑے جہاز اگر اللہ چاہی تو وہ ہوا کو کھڑا کر دے ہوا کو ساکن کر دے اس لئے رضائق بات ہے یہ بادمانی جہاز ہوتے تھے جو چلتے تھے اور ہوا ہی انہیں لے کر چلتے تھے اگر اللہ چاہے تو وہ ہوا ساکن ہو جائے فَيَزْلَنَّ رَوَاكِدَ عَلَا وَحْرِح تو پھر وہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے سمندر کی پیٹھ پر یعنی سمندر کے جو ہے پانی کے سطح پر وہ کھڑے رہ جائیں گے اِنَّ فِيزَلَكَلْ آَيَاتِ اللَّكُلِّ سَبْبَارِ الْشُكُورِ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو سبر کرنے والے ہوں اور جو شکر کرنے والے ہوں اور یوں میں قُلْنہ بیمار کا سبو یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دے تباہ کر دے ان جہازوں کو ان کے گناہوں کی پاداش میں وَيَا فُوَنْ كَسِيرُ لیکن اللہ تعالیٰ بہت سی گناہوں سے اور بہت سی خطاؤں اور تقصیرات سے تو دردگر فرماتا رہتا ہے وَيَا لَمَ اللَّجِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيسِ اور تاکہ انسان جان لے جو ہماری آیات میں جو دھگرا کر رہے ہیں کٹھجکیاں کر رہے ہیں کہ ان کے لیے بھاننے کی کوئی جگہ نہیں ہے یہ مدامین جو آئے ہیں سورہ مبارکہ میں وہ جو عام بکی سورتوں کے مذابین ہیں وہی رد و قدع وہی ان کے ساتھ گفتگو مشرقین کے ساتھ کفار کے ساتھ لیکن اب جس سورت کا اقامت دین جو اصل جو ایکسس ہے جو عمود ہے اس کے اعتبار سے دوسرا نہائیت اہم مقام اب آر آئے آٹھ آئی آر ہے اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں میں چاہاں اصاف ہونے چاہیے اگر یہ اصاف نہیں ہوں گے تو وہ اقامت دین کی جلد و جہد نہیں کر سکیں گے تو یہاں پر نقشہ کھیتا جا رہا ہے اس سیرت کا اس کردار کا کہ جو لوگ یہ ٹے کر لیں کہ انہ صلاحی و نسکی و مہیائی و مماتی للہ رب العالمین جو اصولی طور پر ایک عظم کر لیں کہ اب ہمیں اپنی بہترین طبانائیاں و قوت سلت کرنی ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لئے تو ان کے اندر کیا اصاف پیدا ہونے چاہیے وہ جو علامہ اقبال کا بڑا سادہ سا شعر ہے وہ صداقت کے لئے جس طور پر ملنے کی طرف پہلے اپنے پہترے خاکی میں جاں پیدا کرے تو یہ اصاف اپنے اندر پیدا کرو تاکہ تم اقامت دین کی جدد جہد کے لئے واقعیت میں موجود ہو سکو پہلی بات سما اوٹی تم من شہین فمتعو الحیات الدنیا جو شعبی تمہیں دنیا میں دی گئی ہے بس وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے بلتنا ہے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُمْ وَأَبْقَى اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِنْ يَتَوَكَّلُونَ اُن لوگوں کے لئے کہ جو ایمان دکھتے ہو اور اللہ پر اپنے رب پر تمکوئے کریں یعنی پہلی بات یہ کہ دنیا و مافیحہ سے ان کا قلبی تعلق جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے کہ اس کی کوئی اہمیت و وقت ان کے دل میں نہ رہے اور انہیں یقین ہو جائے کہ اصل میں ہمارا مطلوب آخرت ہے ہمیں جو چاہیے وہ آخرت ہے اور اس کی طلب ان کے دل کے لئے راسق ہو چکی ہو جب تک یہ بے رغمتی نہیں ہوگی دنیا سے اگر کہیں بھی یہ دنیا کی محبت جو ہے کہیں وہ نگی ہوئی یا فانس آپ کے دل میں چمی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کئی ارنگا لگائے گی اور آپ جو ہیں اپنے خیال میں تو بڑی ترقی کر رہے اقامت جن کی جد و جہود میں لیکن کہیں وہ ایسی ارنگا لگائے گی کہ ان حمونی سے گریں گے پہلا فیصلہ یہ ہے کہ آدمی تیہ کر لے کہ میں طالب آخرت ہوں یا طالب دنیا ہوں اور نمبر دو یہ کہ توقع اللہ پر یہ دو ایک آیت کے اندر یہ دو شکریں آئیں اب آگے چلیے اور وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیال کے کاموں سے ظاہر بات ہے کہ اپنی سیرت کو ان تینوں سے اگر پاک نہیں کریں گے تو اس قدم میں اس بیدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے لیکن یہاں دوبارہ نوٹ کر لیجئے کہ یہی مضمون سورہ عیسیٰ میں آ چکا ہے دوسری مطبع یہاں آ گیا ہے یعنی یہ کہ اقامت دین کے جو جد و نوٹ کرنے والے ہیں انہیں کبائر کے بارے میں اصل میں زیادہ حساس ہونا چاہیے سغائر کے معاملے میں جس طرح زیادہ حساس ہم ہو گئے ہیں وہ اصل میں بلکو غلط رخ ہے سغائر کے بارے میں کم اور کبائر کے بارے میں ہو اصل سغائر تو ہم خود بھی انہیں حسنات ہیں انہیں سیئیات جو نیتیاں ہم کرتے ہیں اسے خود بخود بھی وہ ایسے خضیرہ گناہ جائے وہاں ہوتے جلے جاتے ہیں لیکن اٹھا برس لے جاتا ہے معاملہ کے ایک آدمی ان چیزوں میں تو بہت ہی جدرس ہو جائے بہت ہی باری دین ہو جائے لیکن یہ جو حضرت مسیح کے الفاظ ہے کہ بچھٹ تو چھانتے ہو اور سموچے اوٹ نگل جاتے ہو یہ صورت کے حال ہے یہ بڑی جو سمجھے کہ پیتھولوجکل کنڈیشن ہے یہ بیماری کی صورت ہے یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو اور فواہش سے اور بے حیائی سے وَإِذَا مَا غَزِبُوْهُمْ يَقْفِرُونَ اور یہ کہ انگر کبھی غصہ آ جائے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حامی مسئلہ میں بھی وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنَ وَإِذَا شَيْطَان کی کوئی چھوٹ وَإِذَا مَا غَزِبُوْهُمْ يَقْفِرُونَ جب انہیں غصہ آتا ہے تو اس غصے کو دھاپ دیتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں غفر کے معنی دھاپ دینا ہے ویسے اس کے جو عام کرتے ہیں معاف کر دیتے ہیں بجائے اس کے غصے میں کسی پر حملہ کریں اور کسی سے انتقام لیں بلکہ اس کے اندر اف کی صورت ہو جب غصہ آئے ایک ہے سوچ سمجھ کر کوئی اقدام کرنا ہے کوئی آپ نے چیلنج کرنا ہے کسی باطل کو اور اس میں تو آنے بڑھ کر آپ نے اقدام کرنا ہے وہ اور بات ہیں ایک ہے کہ غصے میں آنے کے اقدام کیا جائے وَإِذَا مَا غَزِبُوْهُمْ يَقْفِرُونَ تو وہ معاف کر دیتے ہیں یا یوں کہ یہ غصے کو پی جاتے ہیں یعنی غصے کے اوپر وہ پردہ ڈال لیتے ہیں غفر جو ہے ملفر کہلاتا ہے خود کہ جو سر کو ڈھاپ لیتا ہے تاکہ تنوار کا وار اگر سر پر آئے تو سر بڑھ جائے اور خود اس کو روک لے تو ملفر غفر کے معنی دھاپ دیتے ہیں گناہ کو دھاپ دیتے ہیں معنی شہر اللہ کی مختلف اسی طریقے پر یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جانے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْزِ یہ ہم پڑھ چکے سورہ آلِ عمران میں آلِ طریقہ وَاللَّذِينَ اَسْتَجَابُونَ رَبِّهِمُ اور وہ لوگ کے جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیٹ کہا وہ پکار کونسی ہے اس سورہ مبارکہ میں اب تک صرف ایک فعلِ عمر آیا ہے جمعہ کے سیرے میں اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ اور ایک فعلِ نہیں آیا ہے جمعہ کے سیرے میں وَلَا تَتَفَرْرَقُو فِي پوری سورت میں اب تک نوٹ کر لیجئے لجا کر تو یہ پکار اللہ کی کونسی ہے اَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرْرَقُو فِي یا آپ کی کسی دینی شیئے کے اوپر آپ جو ہے وہ حیمر نہ کر رہے ہو کسی دینی سی شیئے کو آپ نے حدف نہ بنا لیا ہو اصل حدف اقامت دین فَلَزَالِ تَفَرْدُو وَاَسْتَقِمْ كَبَاؤُمِتَ وَلَا تَتَبِعَوَاؤُمِ اب یہاں فرمایا وَالَّذُونَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ جنہوں نے اپنے لفت کی فکار پر لبیٹ کہا وَعَقَامُ السَّلَاقَ وَعَقَامُ السَّلَاقَ وَرَمَاسْ قَائِمْ کی اور وَعَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ کیونکہ اب اجتماعی زندگی ہے جماعتی زندگی ہے اس میں مشاورت کا نظام ہونا چاہیے کہ وہ جو فیصلے کریں جو قدر اٹھائیں وہ اب باہمی مشاورت سے یہ بھی روح جب تک کہ اس اجتماعیت کے اندر نہیں ہوگی باہمی مشاورت کی اور یہ کہ کوئی ایک شخص سمجھے کہ بس ہر معاملے کے انہیں مجھے اپنی مرضی چلانی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ کام آگے نہیں چلے گا ہم پڑھائے ہیں تو حضور سے یہاں تک کہا گے آئے کہ یہ جن صحابہ سے خطا ہوئی ہے غلطی ہو گئی ہے ان کو بھی آپ وَشَابِرْهُمْ فِيْلَامُ فَافُوَانْكُمْ وَسْتَغْفِنْ لَهُمْ وَشَابِرْهُمْ فِيْلَامُ حالانکہ ان سے خطا ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے لیکن پھر بھی آپ انہیں اپنے مشوروں میں شامل رکھئے اس لیے کہ اس سے دلجوئی ہوتی ہے ساتھیوں کے اندر بیٹوئی کونسٹ دولپ ہوتا ہے کونسٹ دولپ ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی بات سنی جاتی ہے اور حضور نے بسا اوقات اپنی رائے کو پیچھے رکھ کر اپنی ساتھیوں کے رائے کے مطابق فیصلہ کیا غزوہ عہد میں یہ ہوا ہے غزوہ بدھر میں یہ ہوا ہے کہ جہاں پر آپ نے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا تھا جب بات صحابہ نے آ کر کہا کہ ہمیں اگر جائے تو ہم اپنی رائے دیں اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں وہ جگہ بہتر ہے اگر ٹھیک ہے یہاں سے کہا بخارو وہاں لگا دیں وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ الْفِقُونَ ایک اور شرح لازم ہے اقامت دین کی جدہ جہود میں جہاں وقت لگے گا جہاں آپ کی توانائی صرف ہوگی اس میں پیسہ بھی لازم درکار ہے وہ دعوت دین کا کام ہو اقامت دین کی جدہ جہود ہو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ الْفِقُونَ یہ انفاق کا مضمون آگیا اور جو کچھ کہ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا عَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْكَسِرُونَ یہ وہ چیز ہے جس کے لئے میں نے نوٹ کر آیا تھا کہ ایک ہے دعوت دین کا مرحلہ دعوت کے مرحلے میں تو صورت وہ بتائی گئی کہ ادفع باللطیہ احسن اگر کوئی تمہیں گالی دے تم دعا دو کوئی تمہیں پتھر مارے تم پھول پیش کرو لیکن اقامت دین کی جدہ جہود اس کے آگے چل کر معاملہ آتا ہے جیسے ایک قتال کا مرحلہ آ گیا تو وہاں تو فرمایا قاتلوں فی طبیل اللہ اللہ جنہیں یقاتلونکم اخرجوہم من حیث و اخرجوکم نکالو انہیں وہاں سے جہاں تو انہوں نے تمہیں نکالا ہے یہاں آ کر معاملہ کیا ہے وَالَّذِينَ اِذَا عَصَابَهُمُ الْبَغْيُهُمْ يَنْكَسِرُونَ اور وہ لوگ کے جن پر اگر کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بڑھا لیکن یعنی یہاں پر اب تو اس کو اثر میں جدے جہب جو ہے حدود صاحبوں کی اس کے بھی اگر آپ دو بڑھا ہی سمجھیں گے تو اس دن بکی دور میں وہ تھا وہ دعوت کا برحالہ تھا ابھی اس میں اقدام کوئی نہیں کیا گیا لیکن جب اقامت دین کے لیے اقدام شروع ہو جائے گا آنے برکت باطن کو چیلنج کریں گے تو اب وہ بات نہیں کر سکتے کہ معاف کر دیا کریں وہاں تو بلکہ یہ ہے کہ جو غضویں بدل میں جو اسیل ہوئے تھے ان کو بھی اگر خریہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی اظہار ناپسندگی ہو گیا بلکہ حضرت عمر کی رائے کی جو ہے ویعت تائید کی وحی نے کہ ان کو تو سب کو قتل کیا جانا چاہیے تھا اور وہ ہمارے اندر جو ان کے اشتدار ہیں قریبی وہ اپنے ہاتھ سے قتل کرتے ہیں اس لیے کہ یہ خریہ دے کر چلے جائیں گے ظاہر بات ہے کہ اگلے سال وہی لوگ سروں گشتر آگئے کی نہیں آگئے وہ چڑھائی کر کے آگئے تو اس لیے وہاں پر آتا جب اقامت دین کا منحلہ جو ہے اقدام کی منحلے میں جدہ جوت آتی ہے تو اس میں ہے یہ گویا کہ ان دونوں براہی کا آپس کا فرق اور تفاوت ہے وَالَّذِينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَرَاهُ سَيَّةٍ سَيَّةٌ مِسْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَهَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأَوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى اللَّذِينَ يَزْلِمُونَ الْنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اُلَائِكَ لَهُمْ عَزَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَظْمِ الْأُمُورِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرْ لِي عَمْرِ وَحَلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ یہ میں پچھلی نشست میں ارز کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم میں جو صورتوں کے عمود ہوتے ہیں ظاہر بات ہے کہ اس پر تدبر کرنا پڑتا ہے کہ اصل اس صورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون کیا ہے بہت سے مضامین تو کتاب المتشابہن بہت سے مضامین جو ہیں مکی صورتوں کے ایک دوسرے سے مشابہ ہیں کافی چیزیں جو ہیں دورا دورا کراتی ہیں دورا مختلف الفاظ میں مختلف اسالیب میں تو صورہ ایک شورہ کا جو عمود ہے وہ ہے اقامت دین اس کے اعتبار سے جو اہم ترین آیات اس کی ہیں وہ کوئی دفعہ بگن لیجئے آیت نمبر دس آئی تھی وَمَقْدَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُکْمُهُ إِلَى اللَّهُ حاکمیت اللہ کی ہے حکم جیلے کا اختیار اس کا ہے یہ تقریبا وہی بات ہو گئی جو سورہ یوسف میں ہم دیکھ چکے حضرت یوسف نے کیا کہا تھا اپنے جیل کے ساتھیوں سے اِنِ حُکْمَ إِلَّا لِلَّهُ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ یہ دینِ قیم ہے کہ حاکمیت کا اختیار اللہ کے پاس ہے اس کے بعد تیرمی آیت سے دیکھ کر ویسے تو ایک تیسویں آیت تک یہ نو آیات کا ایک مضمون ہے جو اہم ترین ہے جن میں پہلی تین آیتیں جو ہے وہ بہت ہی جامع بہت اہم ہے جس میں سے آیت نمبر تیرہ میں آیا اَنَّقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي دین قائم کرو اور دین کے معاملے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو اور جو زیات میں اختلاف ہو جائے تو یہ بات نہیں ہے لیکن دین جو اصل وحدت ہے اور اس کی اقامت کے جلدے جو اس میں تفرقہ نہیں پھر اس میں حضور کو حکم کہ آپ ڈٹے رہیے اسی بات کا حکم دیتے رہیے اور اس میں یہ کہ ان کے خواہشات کے پیروی نہ کیجئے اور اہم ترین بات آگئی مَا اُمِرْتُوْرِ آَا دِلَا بَيْلَكُمْ کہہ دیجئے کہ میں عدل قائم کرنے آیا ہوں میں صرف واس کہنے والا نہیں ہوں بلکہ عدل قائم کرنا یہ میرا فرد منصبی ہے پھر اسے سنسلے کے آخری آیت جو ہے 21 آیت اس میں یہ اَمْ لَهُمْ شُرَقَا وَشَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَعْلَمْ يَادَمْ بِهِ اللَّهِ کیا ان کے شریکوں میں تو ایسا بھی جنہیں دین دیا ہو ان کو اصل میں تو اللہ وہ جس نے تمہیں دین دیا ہے دین حق دیا ہے اَلْيَوْبَ اَطْمَنْتُوْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَنْتُوْ عَلَيْكُمْ اَعْمَتِي وَنَضِيْتُ لَكُمْ اسلام الدینہ تمہیں مکمل مدام زندگی دیا ہے تو یہ اس کے بعد پھر یہ آیات جو ہم پڑھ رہے تھے کہ جو لوگ اب اس کے لئے کمر قسمیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ انہیں اپنے اندر کیا اصاف پیدا کرنے ہیں اس میں بھی پہلی تین آیتیں ہیں ایسا کوئل آیتیں یہ آٹھ ہیں آیت نمبر 36 سے 43 تک لیکن یہ پہلی تین آیتیں جو ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ بہت ہی جامع ہیں ان میں جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں مرور کرنی یہ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ بات کونی طرح واضح ہو جائے کہ دنیا و مافیہ ان کی کوئی وقت نہیں ہے اثر شہو ہے جو اللہ کے پاس ہے انسان فیصلہ کر لیے کہ میں تعلیم آخرت ہوں دنیا میں رہنا ہے زندہ رہنا ہے اس کے ضروریات فراہم کرنی ہے مطاع ہے ضرورت کی حد تک اس میں وقت لگایا جائے گا لیکن یہ کہ اصل مطلوب آخرت ہے نمبر دو توقع اس جد و جہود میں صرف اللہ کی ذات پر ہو اپنے وسائل پر نہیں اپنی ذہانت پر نہیں اپنی قوت پر نہیں اپنی صلاحیت پر نہیں نمبر تین دو کبیرہ گناہ ہے ان سے انسان بلکل مشتعلی ہو ان میں سے کسی میں ملوث نہ ہو فوش سے بلکل اپنے آنکھوں پاک رکھے اور پھر یہ کہ وہ غصے کو اپنے قابل میں رکھے وَإِذَا مَا غَذِمُ هُنْ يَفْفِعُونَ اس کے بعد اب وہ اللہ کی اس مقار پر جب لبیہ کہتا ہے اس کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے وہ فیصلہ کر لیتا ہے وَاللَّذِينَ اَسْتَجَابُونَ رَبَّهُونَ اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی ساتھ ایک قیب رشتہ قائب لکھنے کے لیے انتظام نماز وَعَقَامُ سَلَاكَ وَعَمْرُهُمْ شُورَ بَحْنَهُمْ اور پھر مشاورت کا انتظام اور آخری بات یہ کہ جو کچھ اللہ نے دیا اسے لگا دینا نہ کھپا دینا جہاد بالمال تین آیتوں میں اتنی باتیں ہیں کہ جو سامنے آئیں ہیں اور یہ مکی صورت ہے یعنی یہ سمجھئے کہ جو کچھ مدنی دور میں آ کر پھر صحابہ اکرام کی طرف سے جو جو چیزیں ظاہر ہوئی ہیں اس کے لیے گویا کہ یہ ہے تمہیر یہ میدان تیار کیا گیا ہے ان کو اس کے لیے ذہنم جو ہے پوری طریقے سے تیار کر لیا گیا یہ مکی صورتوں میں اور بتاہ اب جو پانچ آئیتے ہیں ان میں در حقیقت ایک ہی مضمون آ رہا ہے جو میں اس کر چکا ہوں کہ پچھلی صورت جو ہے وہ اس کا برکزی مضمون تھا دعوت اس میں تو یہ ہے دعوت کے منحلے پر تو آپ کو خوش آمد بھی کرنی پڑتی ہے لوگوں کو جا کر ان کے دروازے پر دستک دینی پڑے گی ان کی جلی پیٹی باتیں بھی سننی ہوں گی اور یہ کہ اگر وہ گاریت دے تو بھی صبر کرنا ہوگا وہ اگر کچھ اور آپ کو زیادتی کرے برداشت کرنا ہوگا وہ معاملہ اور ہے لیکن عقابت دین کی جد و جہد میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر جب ایکٹیو رینسٹنس ہوتی ہے وہ پہلا دور ختم ہوا اب جب آگے آگے دور ایکٹیو رینسٹنس چیلنج میدان میں آ کر اور باطن پر للکارنا اب وہاں یہ ہے کہ اب یہ قانون بدل گیا وہ لوگ کے دن پر اگر کو زیادتی ہو وہ بدلہ لیتے ہیں وَجَدَاؤُ سَيُّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِسْلُحَ اب جیسے کس کدر اس میں بضائی پرنٹراست ہے لَا تَسْتَوِلْ حَزَنُتُ وَلَا سَيِّعَةٌ اِجْفَعَ بِالْوَطِنِ عَاسَنُ وہاں تو یہ ترقیم تھی اور یہاں پر ترقیم مختلف ہے اور یہی دو اجواز ہیں حضور کی صرف کے مکہ میں حکم یہ تھا کہ تمہارے ٹوکنے بھی کر دیے جائیں کہ تم نے ہاتھ میں اٹھانا گفرو ہے بیہ کو مدینے میں آکے فرمایا گیا کہ بھڑو جہو کرو ایت کا جواب پتھر سے دو دو زیارتی کو کریں اتنی زیارتی تم بھی کرنے گا کہ تمہیں حق ہے وہ اگر بٹا لگاتے ہیں اشارِ حرم کی حرمت کو تو تم بھی اب اس وقت سے رکھ لیا جاؤ کہ اشارِ حرم ہے اسی مدینے میں ان کو بھی قطر کرو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب سولہ بکرہ کے دے پڑھا ہیں تو یہ انداز جو ہے یہ دعوت اور اقامت ان دونوں انفاظ کے حوالے سے کوئی سمجھ لیجئے کہ یہ فرق اور تفاوت ہے مجزاؤ سییتن سییتن مثلوہا اور برائی کا بدلہ ویسی برائی ہے فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَاجْرُهُ عَلَلَّهُ ہاں اگر کوئی معاف کرنے معاف کرنے میں اصلاح کی کی شورت نظر آ رہی ہے یہ معاف کرنا اگر اس لئے پاس سے ہو کہ کسی شخص کو معاف کرنے سے توقع ہو کہ وہ صحیح ہو جائے گا دوست اپنے آپ کو کر لے گا فَاجْرُهُ عَلَلَّهُ تو ایسے شخص قادر اللہ کے ذمہ ہے اِنَّهُ لَا يُحْبُّ ظَالِمِينَ انکہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا یہ ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں بھی وَلَكُنْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتُ يَاوْلِ الْعَلْبَابِ اے ہوش مندو اِنَّهُ لَا يُحْبُّ ظَالِمِ وَلَمَنِ انْتَسَرَ مَعْدَ ظِلْمِهِ اور جو شخص بدلہ لے انتقام لے اس کے بعد اس پر ذمہ کیا گیا فَأُلَا اِقَمَا عَلَيْهِ مِنْ سَوِيلُ تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھئی تو نے معاف کیوں نہیں کیا نہیں اس کا حق ہے اگر وہ معاف لے کرتا وہ بدلہ لے سکتا وَلَمَنِ انْتَسَرَ دیکھیں انداز ہی کوئی مختلف ہے اور یہی دو برحلے ہیں اسی کو پھر ہائی لائٹ کیا ہے پروفیسر مرمومری موت نے محمد اِقبقہ کچھ اور ہے محمد اِقبقہ کچھ اور ہے وہاں صورت یہ تھی کہ کفو اے لیہ کم اپنے ہاتھ بندے رکھو نغمہ بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے اوزرہ خام ابھی ایک وقت آئے گا تمہیں اجازت دی جائے گی تم اپنے بورا انتقام لینا ان سے جیسا کہ میں نے ارز کیا جس طرح پھر حضرت بلال نے پتل کیا ہے اپنے اس آقا کو سابق آقا کو عبیاء ابن خلق کو وہ ان کو اس کا حق تھا وَلَمَنِ انْتَسَرَ بَعْدَ ظُلْمِ یہ بھی دوسری طرح کی بات آگئی جیسے بھی چھتے پارے کی پہلی آیت لَا يَحِبُّ اللَّهُ جَهْرَ بِسُورِ لَا مَنْ ظُلِم اللہ کو کوئی بری بات جبان سے نکالنا بلند آواز سے پسند نہیں ہے لیکن وہ شخص جس پر ذوئل کیا گیا مظلوم ہے وہ اس سے مستثنہ رہے گا وَلَمَنِ انْتَسَرَ بَعْدَ ظُلْمِ جو بدلہ لیتا ہے انتقام لیتا ہے جبکہ اس کے مدیو کیا گیا فَأَوْلَا عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلِ اس پر کوئی ملامت نہیں ہے کوئی عزام نہیں اصل میں تو عزام ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ان کے حقوق کلف کرتے ہیں انہیں اسکوائٹ کرتے ہیں وَيَبْغُونَ فِي الْلَمْ بِغَيْرِ حَق اور زمین کے اندر سرکشی کرتے ہیں ناحق خود حاکم بنتے ہیں قوموں کو اپنا غلام بناتے ہیں قوموں کا استحصال کرتے ہیں ان کا خون چوزتے ہیں عزام ہوگا تو ان پر ہوگا نہ یہ قبلوں بجا لیتے ہیں وَلْعَيْقَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور جیسے عزم اور ان صاحب کی کیا اہمیت ہے اور یہ میں نوت کر رہا کہا رہا ہوں آپ کو سورہ آلِ عمران میں فرمایا اللہ کی شعور میں قائمًا بِالْقِسْتُ وہ قسط کا قائم کرنے والا ہے سورہ نساء میں فرمایا بسلمانوں سے يَا أَيُّا لَذِينَ آمَنُ كُولُ قَوَّامِنَ بِالْقِسْتِ شَهَدَاءَ لِلَّهِ سورہ بائدہ میں فرمایا يَا أَيُّا لَذِينَ آمَنُ كُولُ قَوَّامِنَ لِلَّهِ شَهَدَاءَ بِالْقِسْتُ اور اس کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں اس سورہ ببارکہ میں خنور سے کہا گیا کہ کہہ دیجئے مجھے بھیجا گیا ہے عزل قائم کرنے کے لیے وَا أُمِرْتُ لِي آجِلَا بَيْنَكُمْ اور یہ ہے اصل جو کہ لوگوں کے حقوق کو غصب کرتے ہیں ان پر زندھاتے ہیں اور یہ کہ زمین میں سرکشی کرتے ہیں ناحق گنپل ہے عزام اُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذابِ عَلِيمٌ ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَظْمِ الْعُمُورِ ہاں یہ ایسی کیفیت ہو سکتی ہے کہ کوئی سکت سبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بہت بڑے اونچے اور بڑی حمت کے کاموں میں سے ہے لیکن یہ دیکھ کر سیچویوشن کے مطابق ہوگا اس کے بعد پھر وہی بکی صورتوں کے جو بذابین ہیں اس کو دیکھئے وَمَنْ يُدُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيُّ مِنْ مَعْرِحِ اور جس کو اللہ تعالی نے گمراہ کر دیا ہو یعنی جس کی گمراہی پر اللہ تعالی کی طرح سے بہت لگ چکی ہے تو اس کے لیے پھر کوئی نہیں ہے اس کے بعد کوئی ولی کوئی نہیں ہے جو اس کو ہدایت دے سکے وَتَرَضْ وَعْلِمِنَ لَمَّا عَلَابُ الْعَذَابَ يَقُولُونَ حَلْ الْعَرَبِّ مِنْ سَبِيلِ اور تم دیکھو گئے ظالموں کے جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو وہ کہیں گے کہ کہیں پھر جانے کے لیے کوئی راستہ ہے یا نہیں لوٹ جانے کے لیے دنیا کے طرف واپس جانے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں وَتَرَاہُمْ يَوْرَضُونَ عَلَيْهَا اور جب تم دیکھو گے انہیں جو پیش کیے جائیں گے عذاب کے سامنے جہنم کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے خاشعین من الظل ان کے نگاہیں زمین مگڑی ہوئی ہوں گی اس جلیت کی وجہ سے یا ضرور من طرف ان خفی اپنی کننشیوں سے دیکھ رہے ہوں گے اپنے ایک دوسرے سے بات کریں گے وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا اور اہلِ ایمان اس وقت کہیں گے اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا واقعتاً تباہ و برباد ہونے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن اس خسارے اور اس تباہی میں مبتلا کیا اَلَا اِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ آگاہ ہو جاؤ کہ یقیناً یہ ظالم ایک مسلسل عذاب میں رہیں گے قائم رہنے والا دائم رہنے والا عذاب وَمَا قَالَ لَهُمْ مِنْ اَوْلِيَاءِ اور جسے اللہ تعالی نے گمراہ کر دیا ہو اب اس کے لئے کوئی راستہ نہیں اب پھر دو آیتیں بڑی عظیم آ رہی ہیں جو اقامت دین سے متعلق ہیں اَسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ جَعْتِيَا يَوْمُ اللَّهُ مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَئِنْ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ وہی لفظ استجابت آگیا وَالَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وہاں مُبَدہ کے انداز میں تھا جن لوگوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیق کہا اب یہاں پکار ہے یہ سب کچھ تم نے سن لیا پڑھ لیا دیکھ لیا سمجھ لیا استجیبون ربکن اب اپنے رب کی پکار پر لبیق کہو مِنْ قَبْلِ اَنْ جَعْتِيَا يَوْمُنْ نَا مَرَدَّ لَهُ مِنْ اللَّهُ اس سے پہلے پہلے کہ اللہ کے حکم سے وہ دن آ جائے جو پھر جس کو لوٹایا نہیں جا سکے تمہاری موت کا وقت بھی آسکتا ہے کل آسکتا ہے تم نے لبے چوڑے پلین بنائے ہوئے ہیں یہ میں کرنوں جرہ یہ کرنوں اس سے فارغ ہو جاؤں اس دیمہ داری سے نبٹنوں پھر بس اپنے آپ کو فارغ کرنوں گا دین کے لئے پتہ نہیں وہ وقت آتا ہے کہ نہیں آتا تمہارے پاس اتنی بھولت ہے کہ نہیں دیر مت کرو استجیبون ربکن اب اب استجاوت کس بات کی اقیم الدین ولا تتفرکو فی کہ دین کو قائم کرو اور اقامت دین دین اور اقامت دین کی جب جوہد میں اختلاف نہ کرو استجیبون ربکن من قبل ایاتی لوم اللہ مردلہ من اللہ بارکن من ملجین یوم ایزن نہیں ہوگا تمہارے لئے اس دن کوئی ٹھکانا کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی وما لکب بالنکیر اور نہیں ہوگا تمہارے لئے وہاں ممکن ہو جانا انکار کر دینا تم اپنی خطاؤں سے انکار بھی کر سکو گے فَإِنْ عَرَنُوا اب یہاں خطاؤں حضور سے اے نبی فَإِنْ عَرَنُوا اگر یہ عراض کریں اگر اللہ کی اس بقاعت و لبیک نہ کہیں اگر اس کے لئے کمر نہ کہسیں فَمَا سَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجائے آپ ان کے اوپر داروزہ بنا کر نہیں بھیجے گئے اِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَا نہیں ہے آپ پر مگر صاف صاف پہنچا دینے کے ذمہ داری یہ حضور کی طرف روح کر کے فرمایا وَإِنَّا إِلَّا عَذَقْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَتًا اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کے اپنی مزہ چکھاتے ہیں فَرِحَا بِحَا تو اتراتا ہے اور خوشی سے پھڑے نہیں سماتا وَإِنْ تُسِبْهُمْ سَيِّيَتُمْ بِمَا قَدْمَتْ اَحْبِهِمْ اور اگر آپ پڑے ان پر کوئی برائی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوٹوں کی بدولت فَإِنَّا إِنْسَانَ كَفُور تو انسان بلکل ناشکرہ بن جاتا ہے لِلَّا عَذَقْنَا وَالْلَّا آسمانوں اور زمین کی پادشاہی اللہی کے لیے ہے عام طور پر آتا ہے لِلَّا عَذَقْنَا وَالْلَّا یہاں پر دیکھئے نوڑکی ہے لِلَّا عَذَقْنَا وَالْلَّا اس لیے کہ اقامت دین اللہ کی حاکمیت نظام کا قائم کرنا اس کی مناسبت سے لِلَّا عَذَقْنَا وَالْلَّا زمین و آسمان کی پادشاہی اللہی کے لیے ہے یَقْلِقُمَا يَشَعُ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹیاں دیتا ہے وَيَا عَذَقْنَا يَشَعُ اُذْقُور اور جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے یا جوڑے جوڑے کر دیتا ہے لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی جس کو چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے کہ اس کے اولاد نہیں ہوتی جو کچھ کر رہا ہے اپنے علم کی بنیاد پر کر رہا ہے تدیر ہے اسے ہر قدرت حاصل ہے اب وہ آیت آگے کزالکہ کس طرح وحی کرتا ہے اللہ یہ ہے وحی کے حقیقت کے اور اقسام کے موضوع پر قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے وَمَا تَعَنَنِ بَشَرٍ اَيُقَلْ لِمَهُ اللَّهُ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے یعنی یہ نہیں کہ اللہ کے لئے ممکن نہیں ہے انسان وہ اتنی پستی میں ہے اس وقت کہ اس کا یہ مقام نہیں ہے اس کے لئے یہ ممکن نہیں ہے اس کے لئے ممکن نہیں ہے اللہ تو جو چاہے کرے مَا تَعَنَنِ بَشَرٍ اَيُقَلْ لِمَهُ اللَّهُ نہیں ہے کسی بشت کا یہ معاملہ اور یہ اس کا مقام نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے یا سوائے وحی کے وہ وحی ہے جو براہ راست ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا یہ ہے وحی کی پہلی شکل براہ راست اللہ اور میں براہ حجاب یاد بات کرتا بھی ہے تو پردے کی اوٹ سے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی وہ بات ہوئی ہے لیکن میں براہ حجاب تیسری شکل یا پھر وہ اپنے کسی پیغام پر گوئی ایسی کو بھیجتا ہے فرشتے کو بھیجتا ہے اور پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے تو گویا کہ تین شکلیں ہو گئیں وہی براہ راست اللہ کی طرف سے یہ الہام ہے جیسے کہ وہ شہد کی بکھی کو وحی کر رہا ہے ہر آسمان میں وحی کر دی ہے غیر نبی تھی حضرت موسیٰ کی والدہ ان کو وحی کر دی وہ جو جل میں ڈال دے اور دوسری یہ کہ کلام کی توسری شکل بھی براہ حجاب جیسے حضرت موسیٰ تیسرا یہ ہے یہ ہے قرآن کے نزول کی شکل کہ جبریل کے ذریعے سے فرشتے کے ذریعے سے وہ قرآن آیا ہے اور وہ انہوں نے حضور کے قلب مبارک پر براہ راست نادل کیا ہے اندہو علی الحکیم اللہ بہت بلند و بالا ہے یعنی اللہ کی جو شان ہے وہ اتنی بلند ہے کہ وہ اس سے آگے انسان سے کھلن کھلا جو ہے شان سے فروتر ہے اور حکیم ہے قرآن حکمت والا ہے اس نے جو بھی طریقہ بنایا کومنیکیشن کا انسانوں کے ساتھ وہ یہ طریقہ ہے جو اس نے بتا دیا اسی طرح ہم نے وحی کی ہے اے نبی آپ کے جانب اپنے عمر میں سے ایک روح اب یہاں وحی کو پھر روح کہا ہے روح من عمر یہ قرآن جو ہے یہ روح من عمرنا ہے یہ ہم نے آپ کی طرح وحی کیا ہے اور یہ ایک بہم ترین مقام آ رہا ہے قرآن میں یہ بتانے کے لئے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جو ہے وہ بھی قرآن کے ذریعے سے برحقیقت اس نے ایک حقیقی و واتحی شکل اختیار کی ہے حضور کو ایمان کہاں سے ملا حضور خود جو ہے وہ تو ایک ایمان کی دہتی ہوئی بھٹی تھے کہ جو بھی آپ کے قریب آیا اسے ایمان بھی تھے اگر تو بیٹ کنڈکٹر آف ہیٹ ہے تو ظاہر بات ہے کہ بھٹی کے سامنے بیٹھ جاؤ کچھ بھی ہو جاؤ بیٹ کنڈکٹر کو تو ہیٹ نہیں پہنچے گی لیکن بھٹ کنڈکٹر ہوگا تو جو بھی ہوگا بھٹی کے سامنے ہوگا اسے حرام پہنچ جائے گی حضور کو کہاں سے ملا ایمان یہ سوال ہے مَا کُنتَ تَمِنِمَ الْكِتَابُ وَلَى الْاِمَانِ اے نمیہ آپ نہیں جانتے تھے کیا ہوتی ہے کتاب اور کیا ہوتا ایمان نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی تھی نہ آپ نے کوئی تعلیم حاصل کی تھی نہ آپ نے کورات پڑھی تھی آپ کوئی چیزہ ناواقف تھے آپ کو امیہین میں سے تھے مَا کُنتَ تَمِنِمَ الْكِتَابُ وَلَى الْاِمَانِ وَلَاكِن جَالْنَا ہو اس قرآن کو ہم نے بنایا ہے نوراً ناگی بہی بن نشاؤ مجھے باہ دینا وہ نور بنایا ہے جس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اور یہ سب سے پہلے یوں سمجھئے جو میں نے ارس کیا ہے کہ فطرت انسانی میں دورمنٹ ایمان موجود ہے تو روح محمدی میں سب سے زیادہ قوی جیسے پیٹرول کی بھی ساتھ آئی تھی کہ ذرا سی وہ دیوال یہ اس لائے ابھی دور ہی ہوگی پیٹرول آنے بہتر جو ہے اس کو پکڑ لے گا اس طریقے سے نورن علا نور وہ نور جو نور محمدی میں موجود تھا دورمنٹ تھا ہمارے علماء نے اکثر یہ کہا ہے کہ وہ ادمالی ایمان تھا تفصیلی ایمان آپ کو قرآن سے ملا میں اس کی تعبی کر رہا ہوں کہ وہ پوٹنشل ایمان تھا اس نے ایسیل ایمان کو شکل اختیار کی قرآن کے ذریعے سے یہ تعبیر جو ہے یہ اس کی زیادہ صحیح تر تعبیر ہے کہ قرآن نور محمدی میں وہ ایمان جو ہے موجود تھا دورمنٹ تھا پوٹنشل تھا اس کو قرآن نے آکر جگمگایا ایکٹیویٹ کر دیا اور جب آپ کا آپ کے قلب مبارک میں وہ ایمان نور علا نور جگمگا اٹھا ہے اب آپ ہدایت دیں گے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف اب آپ یوں سمجھ یہ ہے کہ روشنی کا منار بن گئے ہیں جو جہازوں کو راستہ لکھاتا ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي الٰہِ سُرَاطِ مُسْتَقِيم سِرَاطِ اللَّهِ اللَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ اس اللہ کے راستے کی طرف جس کے لیے ملکیت ہے ہر شہر جو آسمانوں میں ہے ہر شہر جو زمین میں ہے اَلَا اِلَى اللَّهِ تَسْرُ الْأُمُورِ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی طرف تمام معاملات روٹا دیے جائیں گے بَارَتَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَالِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِّكِ حَكِيمِ